موسیقی ایک دفعہ میں اپنے استاد جناب تاریخ بلو سرائی صاحب کے پر بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ استاد محترم کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے موت نہ آئے انہوں نے جواب دیا کہ موت تو بلحق ہے اور وہ ہر کسی کو آنی ہے مگر ایک ایسا طریقہ ہے جس سے تم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہو میں خوش ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کون سا طریقہ ہے جس سے ہم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو شخص دلوں میں یادوں میں اور دعاوں میں زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا تو میں نے متجسس ہو کے ان سے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم کس طرح سے لوگوں کی دلوں میں یادوں میں اور دعاوں میں زندہ رہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو ایسی نیکیاں کرتے ہیں جو ایک ہاتھ سے کی جائے اور دوسرے ہاتھ کو علم بھی نہ ہو وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو رزقے حلال کماتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے زندگی میں آسانیاں لاتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں یہی طریقہ ہے لوگوں کے دلوں میں یادوں میں اور دعاوں میں زندہ رہنے کا موسیقی